اشکی ہے خورنوش بھی خیدنا ایک انسان کے لیے خواب بنتا جا رہا ہے جو چیز کو آپ ہاتھ رکھو کہ وہ دگنا ہو گیا ہے کم نہیں ہو رہا وہ اوپر جا رہا ہے وہ دائی فوٹس کی قیمت ہے کیونکہ سارا بیٹ سے آ رہا ہے آپ کی ڈالر کی وجہ سے انہینس ہو رہی ہیں بڑھ رہی ہیں ابھی جو پرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ افغانستان سے توٹل دائی فوٹ جو ہے وہ افغانستان پاکستان انٹر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ابھی یہ جو بوٹل بننے کا ایشو ہے یا افغانیوں کو نکالنے کا ایشو ہے اس کی وجہ سے ہماری کمتوں میں تقریبا جو چار سے آٹھ سو روپے کلو منیمم پرتا ہے اور میکسیمم چیزیں ایسی ہیں جیسے انجیر ہے ہم لوگوں نے ٹھڑی ٹو ہنڈر پلس سے اوپر نہیں لے چاہ اچھا سائز ہے ابھی یہ سکس تاوزن اٹنیس پر خیجی ہے یا اس کا بڑا یونیک قسمہ ہوتا ہے بہت تھوڑا سا ہمارے پاس اس کا قسمہ کا فروہ بہت تھوڑا سا ہے اور ان میں سے بھی ان کی بھی یہ ہو گیا کہ جو لاسٹیئر جو بندہ ہم سے کلو یا دو کلو پر خداری کرتا وہ ابھی ہاف کلو پر اترا ہو گا تقریباً کیسے کلو ہے ڈائی فوڈ میں فورٹی تو سسٹی پرسنٹ لیٹ ہیں نیل سو گئے مہم بڈام اور خجولے نے آیا تھا لیکن کمتوں جائیں وہ بالکل آجے سے اوپر ہو گئی ہیں جو پہلے آٹھ سو گئے تھا اب وہ بارہ سو کمی رہے اور بہت دکانہ تھی ہے کہ وہ چودہ سو کی بھی دیارے ہیں وہ پہلے بھی کسی کے ایک ہے نہیں ہر بندہ اپنی مل سکر کر رہے ہیں یہ افغانستان سے بھی آتے ہیں اس میں ایران سے بھی آتے ہیں گلگٹ سے بھی آتے ہیں مختلف علاقوں سے آتے ہیں کاجو کا ریٹ تھا تہیس سو روپے سفا پینٹیس سو روپے بادام کا ریٹ تھا چودہ سو روپے کا رہی سال تہیس سو روپے کے تیستہ اٹھائی سو روپے کا پچھلے سال ہوتا تھا تہیس سو روپے کے کارپی پرخ ہوئے ادھر ہمارے پاس گاہ کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ مزاق تو نہیں کر رہے ہیں ہمارے کو اس طرح ریٹ بتاتے ہیں بہت تنگ ہے بس صبح سے بیٹے ہیں تقریباً سو گاہ کھاتے ہیں اس میں سے دس گاہ کھریچ سکتے ہیں بس نوے گاہ کھلے جاتے ہیں یہاں سے آوانستان کو جو رہ رہے پہ رہیشی ان کو واپس دے گی رہا ہے اس حساب سے جو نا یہاں سے چیزیں نہیں آرہی اس حساب سے ہر چیز پرک کر گیا ہے بادام پہ اکھروڑ پہ کشمک خوبانی پہ پڑا ہے ہر چیز پرک کر گیا ہے ریٹ تقریباً چار چار پان پان سور پہ ہر چیز پرک کر گیا ہے پچھلے سال سے تو اس سال مہنگائی زیادہ تھی مگر اور مہنگائی زیادہ ہوگی ریٹ تیم بڑھ گئے ہیں کہ پہلے جو ہم لوگ چیز لے دیتے ہیں ایک کلو اب وہ پاؤ تک آ گئے ہیں تو غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہے مزید کیا ہوتا ہے یہ تو اب بہتر ہی جانتے ہیں باقی حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں کبھو بیس یہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں دبل سے بھی انکریز کر گئی ہیں دبل سے بھی مطلب تین گناہ پرائزز بڑھ چکی ہیں اور آپ کو پتا ہے ایک تو انویسمنٹ ہماری اس کی تین گناہ ہو گئی اور اسے اعتبار سے پرائزز کافی ہائی ہو گئی ہیں اور عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں یہ تو پھر ایک ایکسٹر آئیٹم آ جاتی ہے اور یہ وہی پرچیز کرے گا کہ جس کی پاس کچھ ایکسٹر مانی ہوگی تو تب وہ ورنہ اس کے بغیر بھی گزارہ کر سکتا ہے تو اس لحاظ سے پھر کافی ڈسٹرڈ ہے ہمارا بزنس ڈرائی فروٹ تو تقریباً ہر سیزن میں لیتے ہیں لیکن پچھلے سال جو لیا تھا اس کا عادہ بھی آج نہیں لے سکتے مجھے تقریباً ڈبل لگ رہا ہے پہلے اگر چار کلو لے دیتے ہیں اب دو بھی بمشکل لیتے ہیں وہ بھی ادھر جو کا بجٹ میں وہ کر کے منیج کر کے پھر لے سکتے ہیں اتر وائز عام پاکستانی تو لینے سے کاس ہے اس سال بلکل اس کا کیمتونی بھی زیادہ ایسا فا ہوا ہے کام کرنا مشکل ہوگا ہے پیٹرول سب چیزیں اتنا دنگا ہوا ہے کہ کوئی امدیج بھی نہیں سکتا ہے کوئی لیتا ہی نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں آہ کر کے چلے جاتا ہے بس اور صرف دیکھتے ہیں یہ لوگ اس وجہ سے زندگی مشکل ہوگا ہے کیا کرے